موسیقی نمسکا سواغت ہے آپ سبی کا ہماری آج کی اس ویڈیو میں انہوں نے اکی پوٹی سیون سے 400 راؤنڈ فائر کر کر کرشنانند رائے سبیت ان کے ساتھ گاڑی میں سوار 6 اور لوگوں کی حتیہ کر دی تیرسل اس حتیہ کان کی بجوہ تھی مکتار انساری اور کرشنانند رائے کی رنجش 2002 کے چناہ میں مافیا ڈان برجیش سنگھ کی مدد سے کرشنانند رائے مکتار انساری کے بھائی افسل انساری کو ہرائیا تھا اس کے بعد سے ہی دونوں کے بیچ دشمنی گہری ہو گئی تھی مدھائی کرشنانند رائے کی حتیہ نے یوپی پلس سمیت سرکار کو بھی ہلا کر دیا تھا منا بجرنگی اب یوپی پلس کی موسٹ وانٹیڈ لیس میٹ ٹاپ پر تھا اس سے پہلے 1998 میں منا بجرنگی کا موت سے سامنا ہوا دراصل یوپی کی سٹیشل ٹاک پوسٹ ایس ٹی ایف اس سمیے کے نامی مافیا جور شری پرکاش شکلا کو اپکڑنے کے لیے جال بچھا رہی تھی اس میں شری پرکاش شکلا تو نہیں فضا ہم منا بجرنگی ضرور ایس ٹی ایف کے ہتے چڑ گیا دراصل ایس ٹی ایف نے شری پرکاش شکلا کو چھوڑ کچھ دوسرے اپرادیوں کے فون ٹریز کرنے شروع کر دیئے تھے تو ایس ٹی ایف کو انپوٹ ملا کہ جانبور میں کئی ہتیاوں کو انجام دینے والے پچاس ہزار کا اینامی بدماش منا بجرنگی پشتے میں اتر پردیش میں کئی آمز ڈیلر پرے کے سمپرک میں ہے ایس ٹی ایف کو سوچنا ملی کہ آمز ڈیلر ہتینڈر گرجر کے ساتھ منا بجرنگی حردبار سے اتر پردیش آ رہا ہے سوچنا ملتے ہی ایس ٹی ایف نے تیم ٹیم بنایا ایک ٹیم نے حردبار سے منا بجرنگی کا پیچھا گیا اور ان میں دو ٹیم پہلے سے ہی جال بچھا کر اس کا انتظار کر رہی تھی 11 ستمبر 1998 کو دلی کے سمئے پر بادلی میں ایک پیٹرول پم کے پاس ایس ٹی ایف کی ٹیم نے ہتینڈر اور منا بجرنگی کو گھیر لیا ایس ٹی ایف اور منا بجرنگی کے پیچ تابڑ توڑ فائرنگ ہوئی فائرنگ میں منا بجرنگی کو نو اور ہتینڈر کو دو گولیا لگی فائرنگ میں دلی پولس کے ایک سپاہی کے بھی بولی لگی انکاؤنٹر میں منا بجرنگی اور ہتینڈر گرجن بولی لگنے سے ڈھیل ہو گئے ایس ٹی ایف کے جوانوں نے ہتینڈر اور منا کی نفس ٹھٹولی تو سمجھ آ گیا کہ دونوں کی ہی موت ہو چکی ہے لیکن آپ چارکتہ کے لیے دونوں کو رام منوہ لویا سنس تھان لے جائے گیا اسپتال کے ایمرجنسی بارڈ میں ڈاکٹروں نے ہتینڈر اور منا بجرنگی کی موت کی پشتی کر دی دونوں کے شبوں کو اسپتال کے مردہ گھر سے پوس موٹم کے لیے بھیج دیا گیا لیکن کچھ دیر بعد ہی مردہ گھر کی طرف سے ایک وارڈ بوئی بدھاواز سبھاگتا ہوایا اسے سٹریچر لیا ہوا تھا جس پر منا بجرنگی پڑا تھا وارڈ بوئی نے بتایا کہ ابھی اس میں جان باقی ہے یہ سانس لے رہا ہے آنڈ فانر میں منا بجرنگی کو آپ کو بتا دے سالار کی کہانی بھی نہ دوستو اسی سے انسپائر ہو سکتی ہے بتائیں یہ جا رہا ہے کہ سالار کی کہانی بھی پرواز کا رول ایک مافیا کے طور پر ہوگا اس لیے اس کہانی کا کنیکشن ہو سکتا ہے سالار کی کہانی سے بھی آپ کو کیسی لگی ہے کہانی ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئے کریں سبسکرائب کریں پولگار سٹیویوز کو نمسکار موسیقی